بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے چاول آئیے ہم اس کی ریسپے کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر کیا کیا انگریڈنس داریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے آلو کے چاول بنانے کے لیے میں نے چاول لیے ہیں تین کپ یعنی آدھا کلو انہیں بھگو دوں گے آدھے گھنٹے کے لیے آلو لیے ہیں میں نے پانچ ادھا ان کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے کیوپس کٹنگ کر لی ہے میں لوں گی پیاس ایک ادھا میڈیم سائز کی دو ادھا ٹیمارٹر ہری میرچیں پانچ چی ادھا اور لیسن اور ادھا ان سب چیزوں کو میں کرنڈر میں ڈال کے پیس لوں گی بارک آپ چاہیں تو لیسن ادھا کا پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے لیسن ادھا کی یوز کرتے ہیں تو بہت اچھی سمیل آتی ہے تازہ پناوا بہت اچھی خوشبو آتی ہے مسالوں میں میں ایڈ کروں گی حلدی ون ٹی سپون بھر کے نمک ٹھو ٹی ٹی بیل سپون لائے مرچے پی سی وی ٹو ٹی بیل سپون زیرا حضبے ضرورت اور میں تھوڑی سی کالی مرچے اور تھوڑی سی لانگ ایڈ کروں گی اس کے اندھر آئی ہم اس کی ریسی پی کی طرف چلتے ہیں اگر آپ نے میرے بیتر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے میں نے ایک پین کے نیچے فلیم آن کر دیا اب میں اس کے اندھر آئل ایڈ کر دوں گی ہاف کپ آئل گرم ہو جائے تھوڑا سا اس کے اندھر ہم زیرا اور کالی مرچے لانگ ایڈ کر دیں گے خوشبو کے لیے تھوڑا سا ہی لائیں گے زیرا ہمارا ہلکا سا فرائی ہو گیا میں اس کے اندھر اپنا مسالہ ایڈ کر دوں گی میں نے پیسا ہے لیسا درف پیاز ٹیمارٹر اور ہری مرچے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اس کے اندھر میں نمک لال مرچے اور ہلدی ایڈ کر دوں گی ہلدی میں نے زیادہ ایڈ کری ہے تک کہ اس کا کلر آئے میں آلو کے چاولوں میں ہلی دھوئی زیادہ ایڈ کرتی ہوں کیونکہ دورا تھوڑے سے پیلے پیلے چاول اچھے لگتے ہیں اس مسالے کو ہم بھون لیں گے اچھی طریقے سے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے میں ہوکتے ہیں اے آلو کے لئے ڈیڈ کریں مکس کرسکتا لیں گے میں کھڑا سکتا لیں گے مکس کرسکتا لیں گے میں کھڑا سکتا لیں گے کھڑا سکتا لیں گے آلو ہمارے تھوڑے سے گل گئے ہیں میں نے فلکو پرین کی ہیں اب میں اس کے اندر چاوال ایڈ کر دوں گی بھیگے وے اور باقی آلو جو ہمارے اس کے اندر گل جائیں گے مکس کر لیں گے ہم چاوالوں کو اس کے اندر میں پانی ایڈ کر دوں گی 3.5 کپ یا اندازے سے چاوالوں کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کر دوں گی پانی میں اُبال آ جائے پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے تو ہم اس کو دمپے لگائیں گے پانی ہمارا بلکل بھائے ہو گیا اب ہم اسے دمپے لگا دیں گے 15 منٹس لیے میں اس کو دمپے لگا دوں گی چاوال ہمارے دمپے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں نے آپ کو ڈیش آؤ کر دکھاتی ہوں آلو کی تہاری ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت ایزی ہے مجدار ریسی پی ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ریسی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو فورا مل جائے میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ دوبارہ آنگی اللہ حافظ